اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ بریٹ ٹوپس کی رسیپی شیئر کروں گے جو باہر سے کرسپی اندر سے کریمی کریمی اور بچوں کا پسند فیوریٹ پسندیدہ اور آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ بیٹھ کو اتنی کام چیزوں سے آپ نے اتنا اچھا ڈیزرٹ گھر پر کیسے بنا لیا تو چینے جی یہاں پہ ہم نے لیا ہے تین عزت بریٹ کے سلائسیز اور کٹنگ آپ دیکھ لیں ہم نے اس کو فور ایکول پارٹس میں اس کو کٹ کر لیا ہے اور اگر آپ کو اس کو چھوٹے سائز میں کٹ کرنا ہے تو وہ آپ کی اپنی چوئس ہوگی اور یہاں پہ جی آپ نے سارے بریٹ کے سلائسیز گرم گرم آئل میں ایک سے دس سے بیس سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کو روست کرنا ہے اور بس گورڈن کلر کر لینا ہے اس طرح کا اور زیادہ دیر نہیں لگانے یہ جل جائیں گے بس کچھ ہی سیکنڈ میں یہ کام کرنا ہے آپ نے اس کو چیک کرتے رہنا ہے اور جیسی سارے کلر چینڈ ہو جائیں آپ نے اس کو پرٹ لینا ہے تو ہمارے یہاں پہ سارے جو بریٹ کے سلائسیز ہیں ٹوست جو ہیں وہ اچھے طریقے سے فرائے ہو چکے ہیں اس کو ہم یہاں نکال لیں گے اب ہم پرپیر کریں گے یہ چاشنی اس کے لیے میں نے ایک کپ چینی لی ہے اور ہاف کپ میں نے یہاں پہ پانی لیا ہے اور یہ چاشنی بنانے کی بلکل پافیکٹ ریسپی ہے اب آپ اس کو ہلکے فلیم پہ اس کو چلاتے جائیں چمچ چاشنی ہے وہ تیار ہو جائے گی اور پھر آپ نے سارے بریٹ کے سلائسیز جو ہیں اس چاشنی میں ڈپ کرنے ہیں اور ایک سے دو منٹ کے لیے ان کو پڑھ دی لانے دینا ہے اور پھر نکال لینا ہے تو آپ کے جو بریٹ کے جو سلائسیز ہیں وہ بہت اچھے مزیدار اور میٹھے میٹھے سے ریڈی ہو جائیں گے تو یہاں پہ ہم نے ایک منٹ ہو چکا ہے اور اپنے بریٹ کے سلائسیز جو ہیں ہم یہاں پہ نکال لیتے ہیں اور کچھ چاشنی یہاں پہ بچ جائے گی اس کو ہم بعد میں یوز کریں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاشنی میں ایک تار بن رہا ہے کیونکہ ہماری چاشنی بلکل پاپکٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے یہ دو سے تین ٹیبل سپون ہے اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ملائی تیار کرنی ہے اس کے لیے ہم نے ایک کپ یہاں پہ دودھ لیا اور فائیو ٹیبل سپون ہم اس کے اندر ملک پاوڈر کے ایڈ کریں گے کیونکہ اگر آپ ملک پاوڈر نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو پھر آپ ایک کپ دودھ اور یوز کریں گے تو یہاں پہ ہم نے فائیو ٹیبل سپون ملک پاوڈر لیا کسی بھی برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں اور اس کو آپ نے ہلکے فلیم پہ چلاتے جانا ہے جب تک دودھ گاڑا نہیں ہو جاتا ہمیں اس کے تھکنس چاہیے اور یہاں پہ ہم نے ایک ٹی سپون کے قریب جو ہے آئل اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور اس سے بھی فلیور بہت اچھا ہاتا ہے گلیز آئے گا اس کے اوپر اور چاہیں تو آپ آئل کی جگہ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں ایک چمچ تو یہاں پہ اس کو ہلکے ہاتھ سے چلاتے جائیں گے چلاتے چاہیں گے جب دودھ گاڑا نہیں ہو جاتا اور یہاں پہ ہمارے پاس جو بچی بھی چاشنی تھی وہ بھی اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے فلیور کے لیے میٹھے کے لیے تو یہاں پہ آپ ابھی سے فیل کر سکتے ہیں کہ جو دودھ کی کنسسٹنسی ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو چکی ہے تو بس ہمیں دو سے تین منٹ مزید لگیں گے اس کو اچھے طریقے سے ٹھیک کرنے میں تو یہاں پہ ہمارا دودھ جو ہے وہ بیلکل ٹھیک ہو چکا ہے اب یہاں پہ اس کو نکال لیں گے اور یہاں پہ آپ اس کا ٹیکسچر دیکھ سکتے ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہی ہوں کتنا کرینی ہے اور ابھی ہم اس کو ریسٹ دیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے دو یہ مزید گھاڑا ہو جائے گا اور یہاں پہ ہمارا سارا سٹ و کمپلیٹ ہے ہمارے بریڈ کے سلائسی جو ہے ریڈی ہیں کریم ہماری ریڈی ہے اور اب آپ بریڈ کا سلائس پکنیں اور اس کے اوپر کریم جو ہے اس طریقے سے آپ سپریڈ کریں اور یہ مزیدار سا ہمارا بریڈ ٹوست جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس کے اوپر ایک اور بریڈ کا سلائس لگائیں گے تب ہمارا بریڈ کا جو ٹوست ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ کھانے میں اتنا شاندار ہے اتنا کریسپی ہے اور اتنا جوسی اور ٹیسٹی ہے کس طریقے سے یہ جو کریم ہے اس کے اندر سے گر رہی ہے اتنا یمی یمی سا یہ لگ رہا ہے ہمارا بریٹ ٹوست جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اور ہم نے سارے بریٹ ٹوست اس طریقے سے پرپیر کر لیے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا بچوں کو کھلائے گا اور کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ